اگر رمضان کے روزے جس طریقے سے ہم فرض اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں اور ایک ذہن بنا کے فرض ذہن رکھ نہیں ہے ہاں اس کو ذہن بنا کے ہم کرتے ہیں پورا کرتے ہیں لیکن اس کا فائدہ ہم اس صورت میں اٹھا سکتے ہیں جب آپ اس کے صحیح انداز میں جو اس کے لوازمات ہیں اس کو پورا کریں ایک جو آپ کے خوراک کے معاملات ہیں اس کو آپ بہتر کریں کیونکہ اگر آپ نے سولہ سترہ گھنٹے کا یا بارہ گھنٹے کا یا کئی کئی بیس گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے وہ بیس گھنٹے کی فاسٹنگ رکھی اور اس فاسٹنگ کے بعد جو ہے آپ نے اس چار گھنٹے کے اندر بیس گھنٹے کے حساب کتاب پورا کر لیا تو آپ کا سسٹم ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بگڑ جائے گا اچھا ڈاکسٹر میں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو میٹابولیزم یعنی حازمے کا نظام کمو بیس چار سے چودہ پرسن بڑھ جاتا ہے اب افطار ہوتی ہے افطار کے بعد جب ایک میٹابولیزم تیز ہوگا ہے اس میں اگر ہم زیادہ کھانا کھالیں تو کیا ہوگا بڑھ جاتا سے کیا مراد ہے مطلب یہ کہ جسم میں کوئی چیز نہیں جاری نہیں جاری جو حازم کرنے کے انزائمز وغیرہ ہیں بہت تیزی کے ساتھ اب کام کر رہے ہیں کیونکہ انرجی تو ہم کہیں سے نہیں لے رہے ہیں تو ہمارے جسم کا نظام ایسا ہے ہمارے جسم سے ہی وہ انرجی بنا رہا ہوتا ہے اللہ کی شان ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم جیسے کہ ابھی چن کے چربی ہے اس چربی کو وہ توٹتی ہے اس سے انرجی بن رہا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ یہ پروسس ہو رہا ہوتا ہے نورملی ابھی جسے اب ہم روزے کی حالت میں نہیں ہیں تو یہ ایک لیویل پر یہ میٹابولک سسٹم چل رہا ہوتا ہے اب ہم پرولونگ فاسٹنگ پر چلے گا کمو بیج بارہ سے سولہ گھنٹے گی تو یہ انرجی بنانے کا پروسس تیز ہو گیا تو یعنی اوپر سے کچھ ہم کھا نہیں رہے انرجی زیادہ ہمیں چاہیے تو سسٹم تیز ہو گیا اب اس صورت میں ڈاکٹر صاحب بھی بتا دیجئے گا کہ زیادہ اگر آپ کھانا کھا لیا میٹابولک ریٹ آپ کا تیز ہے تو کیا ہوگا دیکھیں وہ مومی طور پر آپ نے دیکھا کہ نارملی ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے اسطار ہوتی ہے اسطار کے اندر بہت زیادہ ایک طلب ہوتی ہے کہ یا جلدی سے میں کھا لوں یہ بھی کھا لوں وہ بھی کھا لوں اور وہ کھانے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے شاید مغرب کی نماز پڑھ کے بھی آ رہے ہوتے ہیں تو وہ پیٹ میں درد کی شکائر کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک اوری دور پر یہ چیز سامنے آ جاتی ہے یا ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ایسیڈ جو ہے اس کا جو ایمبیلنس ہوتا ہے جو بڑی کی تضابیت ہوتی ہے اس میں ایمبیلنس پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ شکایش شروع ہو جاتی ہے یہ تو پہلی سمٹم پہلی علامت آپ کے سامنے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ افطار بلکل ہلکی کرنی چاہیے بلکل ہلکی کرنی چاہیے کدھنی ہلکی ہم تو پانی تقریبا ہم نے سنگے سب پانی کا ہی تقریبا استعمال ہے بلکل پانی خجور اور پانی جو ہے ایک آئیڈیل چیز ہے کہ آپ خجور سے لیں اور پانی سے لیں اس کی سائنٹیفیکل ریزن یہ ہے کہ جب آپ خجور آپ لیتے ہیں تو خجور کے اندر جو گلکوز کا لیول ہوتا ہے کیونکہ آپ دو چیزوں میں آپ کا لاغر پناتا ہے ایک تو جب آپ فاسٹنگ کی حالت میں ہوتے ہیں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کا باڈی میں جو ایک پوٹشم لیول ہوتا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس کی حالت سے آپ اثر مغرق میں درمیان بلکل لاغر ہو جاتا ہے دوسرا ہائپو گلیسی میں یعنی شگر کا لیول آپ کا نیچے گراؤا ہوتا ہے بہت تیزی کے ساتھ نیچے گراؤا ہوتا ہے تو اس کی حالت سے آپ لاغر پناہ رہتے ہیں جب آپ خجور لے لیتے ہیں تو خجور لینے کے فوراں بعد اس کی جو وہ لوعات کے ساتھ ابھی وہ آپ کے موں میں ہوتا ہے گلکوز بننا شروع ہوتا ہے میٹھی چیز جاتی ہے تو فوری طور پر آپ کا انرڈی لیول اقدم بڑھتا ہے ایک سٹیڈی کے مطابق کم ہو گیش اگر آپ تین یا چار خجور کھا لیتے ہیں میرا خیال میں سو گرام کے قریب قریب بنے گی چار خجور پانچ خجور تو اس میں جو کیلوریز کی مقدار ماپی گئی یہ وہ مور دین تھری انڈرٹ تین سو سے زیادہ کیلوریز اگر اس وقت آپ نے چار خجور کھا لی اور اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ کے لواز باتیں وہ بھی کھائے تو آپ اوور ایٹنگ میں چلے گئے اب پانی کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو پورے بارہ تقریباً آپ اگر باڈی کی حیت پر گھور کرتے ہیں تو آپ کے پوری باڈی پر تقریباً پانی پانی ہے یعنی کہ آپ کو ظاہری طور پر نظر نہیں آتا لیکن آپ کی باڈی تقریباً 80 سے 90 فیصد پانی پر چل رہی ہے سیسے 65% 65% پانی ہے بلڈ کے اندر اگر آپ آجاتے ہیں تو تقریباً 70% سے زیادہ کر جاتا ہے اب اس کے اندر اگر پانی کی مقدار کم ہوتی ہے بوڑی باڈی کے اندر پانی کی مقدار کم ہوتی ہے تو آلٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے آپ کی جو بلڈ کی کنسنٹریشن ہوتی ہے جو گھڑا پنا تو وہ بڑھتا ہے بلڈ کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم شروع ہو سکتی ہے تو آپ اگر فوری طور پر پانی پیتے ہیں تو وہ آپ کی کنسنٹریشن کو نیٹرلائز کر لیتی ہے برابر کر دیتی ہے تو یہ دو چیزیں یہ آپ کو طبی طور پر بہت فائدہ ہے اس کا مطلب یہ ہے افطار میں پانی پہلے پییں اور خجور پر استعمال کریں بیسٹ ہے